موسیقی 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 میرا پیار یاد رکھنا واہ جی واہ آمر آپ چھا گئے ہو اور اس گیت کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آپ کے اپنے اس خاص کو جسے آپ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں جنہیں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں آپ لگ تیار ہیں تو جہاں کئی بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا تو جہاں کئی بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا تو جہاں کئی بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا جی جناب یہ خوبصورت سی فرمائش جو کہ ہم نے آمر جی جو کہ دبائی جا رہے ہیں اپنی منگیتر کو چھوڑ کر یعنی کہ برسرے روزگار ہونے جا رہے ہیں روزگار کے سلسلے میں جا رہے ہیں دبائی تو انہوں نے ریڈیکیٹ کیا اپنی پیاری سی منگیتر کو اور کہ تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا تیرے دم سے ہے سلامت یہ بہار یاد رکھنا اور ہم جناب یہی کہیں گے کہ یہ جو خوبصورت سی بہار آمر نے اپنے خیالوں میں اپنے دل دماغ پر سجائی ہوئی ہے تو اللہ تعالی اس کو تازندگی ہمیشہ اسی طرح سے بہار رکھے کبھی اس پر خزاں کا موسم نہ آئے میرا خیال ہے کہ خزاں بہار اور یہ بارش ہیں یہ خوبصورت موسم جو ہوتے ہیں یہ انسان کے دل میں بستے ہیں اگر انسان کا دل بہت اچھا ہے تو آپ کو خزاں بھی بہار لگتی ہے میرے یہ کہ آپ جا رہے ہیں تپتی دھوپ ہے لیکن جس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں depend کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہار کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں آپ تپتی دھوپ میں بھی اس کے پاس چلے جائیں گے اور چلچلاتی دھوپ بھی آپ کو ایسا رہی ہے کہ you know کہ snow falling ہو رہی ہے کچھ بربواری کا موسم ہے پیار کی تھنڈی تھنڈی سی میٹی میٹی سی بربواری ہو رہی ہے اور اگر آپ ملنے جا رہے ہیں کسی ایسے سے جس کو آپ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی محفل میں ہو آپ اس سے ملیں تو جناب آپ یقین کر لیجئے کہ کتنا ہی بہاروں کا موسم ہو ہر طرف پھول کھلے ہو دل گارڈن گارڈن ہو دل باغ باغ ہو لیکن آپ کو لے گئے گا کہ جناب آج تو مت ماری گئی کہ میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور میسج ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پاس SMS آیا ہے شیبہ کا شیبہ کہتی ہے کہ جناب آپ کا پروگرام اچھا ہے اگر اس کا time duration بڑھا دیا جائے ارے شیبہ کیا آپ بات کر رہی ہیں آپ آدھے گھنٹے سے یہ ایک گھنٹے ہو گیا ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ ڈیر گھنٹے کی بلکہ ایک پوری فلم بنا دی جائے تو رینا فلم ہو جائے گی ہے تو ایسا نہیں کریں ہم پر کچھ رحم کریں اور شیبہ کہتی ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے دیرشن بڑھا دی جائے اور اس میں ہو سکے تو اور اسی طرح کے مزید خوبصورت پرانے گیت ہی پیش کریں جنہیں ہم چاہتے ہیں سننا اور پسند کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور SMS شامل کرتی ہوں اپنے پروگرام میں یہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں مسکان جی ہیں ہمارے ساتھ مسکان کہتی ہیں کہ پروگرام اچھا ہے یہ بتائیے کہ آپ اتنی سارے ٹربنز کہاں سے لے کر آتی ہیں ارے جناب یہ بتا دیا سارا سارے لوگ وہیں پہنچ جائیں گے وہ بچارہ پریشان ہو جائے گا کہ رینہ جی آپ نے کیا کر دیا اتنا کام ہو گیا لیکن یہ ہوگا کہ وہ ماشاء اللہ اس کے روزگار میں زاپا ہو جائے گا بہت اچھا اسٹائل ہے اور سیف بھی ہے اور اور اتنی سارے لوگوں کے ساتھ آپ جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو کمفیٹیبل فیل کرتی ہوں کہ بلکل مسکان آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ safe and secure ہیں اس میں نا اور مجھے خود کو بہت اچھا لگتا ہے اور مسکان نے کہا کہ میں بھی اس مرتبہ نیو ایر پر او 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 میں نے پارٹی کا ایک پروگرام بنایا ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اگرے سال جب نیو ایر ہو تو اسی طرح کے چوبانز میں اپنی فرینڈز کو گفٹ کروں واجیب مسکان بہت اچھی آپ کی سوچ ہے دیکھتے ہیں لیکن بہت مہنگے پڑ جائیں گے آپ کے دوست آپ کے لئے اور ایک اور ایسا میں شامل کرتے ہیں یہ ہیں ہمارے ساتھ حیات حیات صاحب ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حیاتی کو کیا کہتے ہیں زندگی کو یہ دیکھیں میں نے بزرگ لوگ اسی لئے بچھائے میں اپنے پرگرام میں کہ اسی طرح جو باتیں میں بتا رہی ہوں تو اسے تھوڑی سی صلاح لے لوں مشورہ لے لوں کہ بھئی آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ لمبی دے اور خوشیوں میں گزرے آپ کی زندگی کیا بات ہے یہاں پر بھی ایک چیز کونسی ہو گئی ہے جب ہم کہتے ہیں آپ کو اپنا فیملی والا تو ایک فیملی والی بات آپ سے شیئر کرتی چھلوں کہ میری بیٹی کا نام بھی حیاء ہے اور ماشاء اللہ سے وہ بہت پیاری سی ہے کیوٹ سی ہے بھئی بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں اور کیوٹ ہوتی ہیں اور اس وقت میرے کان میں مستقل میری جو ڈیریکٹر صاحب ہیں اور ان کو جو اسیز کر رہے ہیں وہ کان میں کہی جا رہے ہیں بریک لیں بریک لیں تو جناب اس میسیج کو ہم اس بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے کہیں مجھائیے گا ملتے ہیں بریک ارفان اور جناب بریک پر جب ہم گئے تو ہم خوب ہسے لوٹ پوٹ ہو گئے ہمارے ڈیریکٹر صاحب نے کیا بات کہی ہم نے بھی ایک بات کہ بس یہاں آکے وہ تھوڑے سے چپ ہو جاتے ہوں کہتے ہیں جناب گھر تو مجھے ہی نہیں کہ جانا ہے اور ایک اور شامل کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ایس کیا ہے ارسلان نے ارسلان کہتے ہیں آپ کا program بہت اچھا ہے اور جناب میری تو خواہش ہے کہ میری جو فیونسی ہے وہ بھی اس program کو دیکھا کرے تاکہ پتا چلے کہ آپ اپنے ان سے یعنی میں اپنے ان سے کتنی محبت کرتی ارسلان آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ان سے اتنی محبت کرتی ہوں اور انہوں نے میسیجز جو کیے ہیں کہ آپ کا program بہت اچھا ہے میری منگیتر ہیں اکرا اکرا نے انہیں کہا ہے ارسلان کو کہ میں تم سے نراز ہوں میں تم سے بات نہیں کروں گی ارے میری بہن یہ نہیں کرنا اگر یہ نراز ہو گیا نا یہ لڑکے بڑے چلاک ہوتے بہت چلاک ہوتے ایک نظر آپ پھٹاتے دوسری لڑکی پر نظر پڑ جاتی ہے تو جناب میں اس بات میں وقت ضائع نہیں کروں گی جاتے ہوں ایک بہت ہی خوبصورت فرمائش ہمارے پاس بھیجی ہے مہ نہیں کی بزائی گاتی ہوای نہیں کی رسارے سارے سارے تیرے 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 دیہ ہے نہیں کی بزائی گاتی ہوای نہیں کی نظر سارے 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 تیرے دیہ تیرے ہے موسیقی تیرے موسیقی 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 نہیں نہیں کی ہوای گاتی پزائی نہیں نہیں کے نظر سارے 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 تیرے موسیقی 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 میری ادائیں تجھ کو بلائیں سب ناز میرے انداز میرے تیرے دیر تیرے دیر نہ کی ہوای گاتی پزائے نہ کی نظاریں سادے کے سارے تیرے ہیں تیرے ہیں جی جناب چوکا دیانا آپ کو ایسا ہم نے وائنڈ اپ کیا کہ کیا جناب کیا بات ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یقینا میری کسی بات سے آپ کو سیکھ جاتے ہوں گے اور یہ سیکھنے کا اگل عمل ہم جاری رکھیں اپنی پوری زندگی میں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اتنی کامیابی سے گزرے گی کیونکہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے کسی سے ہم چاہتے نہیں کہ کوئی ہمیں بتائے میرے اندر بھی یہ خامی ہے اور اس خامی کو میں بہت دنوں سے دور کرنی کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ دور ہو جائے گی اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پیار کرنا سیکھ جاتے ہیں نرازگی کرنا ہم ختم کر دیتے ہیں اور بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم بچے جو ہوتے ہیں میرے یہ جو بھائی ہیں نا ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس کو میں ڈارتی ہوں نہیں پیار سے مسکر آکے یوں یوں آنکھیں جیسے کبوتر نہیں آنکھیں بند کر لیتا ہے یوں کر کے پچھ کر کے پچھ کر کے تو وہ ایسے بند کر لیتا ہے اور پھر جناب کچھ بھی کہتا ہے رو ہم تو چکنیں گھڑے ہیں تو یہ بات اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو انگریڈینس کو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں تو یقین کیجئے ہماری زندگی کی جو ڈیش ہوگی نا وہ اتنی خوبصورت اتنی لذیذ اتنی ڈیلیشیس ہوگی کہ ہر کوئی چاہے گا کہ کیا جناب کیا زندگی گزاری ہے انہوں نے اپنی تو اسی چھوٹی سی بات کے ساتھ رینہ عرفان کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور کسی کا دل مت دکھائیں آدھا موسیقی جی تو ناظرین آپ نے دیکھا رینہ عرفان کی خوبصورت آواز میں ہمارا سیگمنٹ چاننی راتے اور رینہ عرفان اس سیگمنٹ میں شامل کرتی ہے آپ کے فرمایشی میسیجز جس میں آپ فرمایش کرتے ہیں رینہ عرفان سے اپنے من پسندتہ گانوں کی جو آپ سننا چاہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں اور اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ رینہ عرفان کی آواز آپ کو کس طرح لگتی ہے اور کیا گیت ہیں کیونکہ ہر انسان کی ایک سپیسیفک فرمایش ہوتی ہے پسند ہوتی ہے کچھ لوگ شور والے گانے پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بہت دھیمے والے گانے پسند کرتے ہیں تو رینہ عرفان کی ایک والیٹی ہے کہ ان سے جو فرمایش کی جائے وہ اپنے انداز میں اس گانے کو اتنا خوبصورت طریقے سے ڈھال لیتی ہیں جو کہ وہ آپ کا من پسندگیدہ گانا بن جاتا ہے تو اگلیا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور کیونکہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو کیونکہ کھانا بنانا لہذا کیا بنانا ہے یہ سوچنا ایک بہت مشکل کام ہے آج کیا بنائیں آج دھوپیور میں کیا بنائیں آج ساتھ کو کیا بنائیں یہ خواباتین کی چیز ہوتی ہے جس پہ خواباتین چاہتی ہیں ان کو جا ہے وہ یہ لسٹ مل جائے جس میں لکھا ہوا ہوں کہ آج کے دن یہ بنانا ہے تو کچھ خواباتین حوان � to be وہ یہ مقیون کرک۔ رکھتے ہیں کہ ہمیں کس دن کرا بنانا ہے لیکن کچھ خواباتین سا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نناتے ہیں خیر یہ بہت مشکل کام ہے سوچنا کہ کیا بنانا ہے اسی وجہ سے ہم شامل کرتے ہیں پر پروگرام میں یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے میر فور یو اور سبابا آپ کو بنانا سکھاتی ہیں مزید آسی ڈش جو کہ ہیلدی ہوتی ہے جو کہ بہت ایزی ہوتی ہے اور جو لوگ ککنگ نہیں کرتے اور جو لوگ ککنگ سیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی سبابا کی ککنگ سے دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور ٹرائے کر سکتے ہیں میں پرسنلی سبابا کی کوکنگ ٹرائے کرتے ہوں کیونکہ بہت ایزی ہوتے ہیں کم ٹائم میں بن جاتے ہیں بہت کم انگریڈینٹس اس میں ہوتے ہیں اوائل کم ہوتا ہے مسالے کم ہوتے ہیں بچے شوق سے کھاتے ہیں جو لوگ اوائل اور تیل نہیں کھاتے ہیں ڈائیٹنگ والے بھی انفیق وہ بھی مزید سکھ سبابا کی جو ریشپیز ہوتی ہیں وہ ٹرائے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں میل فور یو ہی ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈا ون اونلی شو میل فور یو میں ہوں آپ کی ہوت سبابا ہوتا آپ اچھے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ ریشپیز لائک کر رہے ہوں گے جیسے کہ میں آپ کے لیے بہت الگ سی ریشپیز لے کر آتی ہوں جو کہ بہت میٹ ایزی ہوتی ہیں انہیں آسانی سے بنا سکتے ہیں آج کی ریشپی بھی کافی آسان سی ہے صرف مومیز نہیں بلکہ بچے بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں آج کی ریشپی بیسکلی ہم آن این آف بناتے رہتے ہیں گھروں میں بناتے رہتے ہیں بریک فاس میں بنا لیا اپنے شام میں بنا لیا لیکن آج کی ریشپی میں میں نے کچھ ایسا ٹویسٹ ڈالا ہے فر ایکسامپل ہماری ریشپی میں کاربو ہائیڈریٹ ہیں پروٹین ہیں لیکن اٹھوز لیکن اٹھوز لیکن وائٹمین تو میں نے آج کی ریشپی میں وائٹمین کو اٹھ کیا ہے از یو نو وائٹمین اس بیری ہیل دی فور یا باری آن فور یا سکن تو آج کی ریشپی کا نام ہے اورنج توسٹ اورنج توسٹ کی خاصیہ میں نے اٹھ کیا ہے کہ ایم گنا بی آدھنگ وائٹمین سی ناو وائٹمین سی بہت سارے ڈفرنٹ فورم میں آتا ہے زادہ تر فروٹس میں بلکہ یو کن سے لیمن ہو گیا اورنج ہو گیا لیکن جو انگریٹ میں نے رکھا ہے وہ ہے اورنج جوس یا تو آپ فریشلی سکویزد اورنج لے سکتے ہیں یا پھر آپ جو اورنج جو سکتے ہیں یا پھر آپ آنج جوسز آتے ہیں کامپنیز کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی انگریٹس آپ کو بتاتی ہوں میں سب سے پہلے ایکس آئی ہافٹیکن فور ایکس تو یہ ایکس ہو گئے ہمارے میں نے وائٹ برید لی ہے آپ براؤن برید بھی لے سکتے ہیں ایف یو آئی فرید آف کاربو ہائیڈریٹ لار اف کاربز تو آپ براؤن برید لے سکتے ہیں پھر کرش چلی ہے میرے پاس اس کے بعد سالٹ اس کے بعد موزریلا چیز بلیک پیپر اور آئی ہفتر اور فیلی میں اینگریڈینت اور انجز آہ ہفتر جو سو سکتے ہیں آپ ہیں عیدی کر سکتے ہیں اس میں اور ایک سکتے ہیں تو ہم ٹھو بیتر سے بیت کر سکتے ہیں ایم ٹھو بیٹر سے بیت کر سکتے ہیں لیکن میں بہت سبت اللہ ہے مجھے بہت سبت اللہ ہے ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک سبت کرلیا اس میں ہمیں ملائیں گے تھوڑا سو سالت آپ ایک برد کے ساب سے ملا لیں اگر آپ ایک برد اس کو دب ہوتے ہیں تو آپ ایک برد آپ اس کو دب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اراؤنڈا افعائیں گے اگر آپ اس میں چلی ڈالنا چاہتے ہیں یا اس میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے چلی چیلی گو اور اسے بیٹ کریں اگر آپ یہ ہمیں یہ تو مست ہے black pepper کا it enhances your taste it's really good تو اس کو اچھی طرح آپ mix کر لیں alright اب اس کے اندر آپ اورنج کا جو سیرپ ہے وہ ڈال دیں یہ خرشلی اورنجا سکویز کیا تھا میں نے اندر تشلیو موڑھان نمیل ممہمگ جو آلعائٹ اب ہم کیا کریں گے ویلیو سوچ آلہ جلاً گے دو ہیٹ میں اس کو شیلو فری کریں گے دی فرائی نہیں کریں گے تو اس میں ایسا کہ آپ کو پتا ہے ایکسرا ورجن آئل از ریلی گوڈ کیالریز اتنی نہیں ہوتی جتنی سن فلاور اویل میں ہوتی ہیں ایسا بھی جب آپ فرنچ توز کھاتے ہیں کوئی بھی ریچ سنک کاتے ہیں تو اوکرس آپ کو پید بھرا ہوتا ہے اور جیہا لیکی تو بھی سنک کھاتے ہیں کوئی دیvis ایسا ہم آپ کو پید بھرا ہوتا ہے لیکن کھانو ہم اپنے کھانو میں سنپلاور ہوئے ہیں م derivedی کتاز کرلے bathrooms توست کو بحرم بھی یہ بعلی سے Wieem کہ french toast discjے کہ وہ 중요한 نام فرنچ ٹوست ہے لیکن فرنچ جو ہے وہ فرانس اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ فرانس تو بنا بھی نہیں تھا جب فرنچ ٹوست جو ہے وہ اس میں آیا تھا you know they invented it and plus this is from America USA نے USA کے شیف تھے جوزف فرنچ انہوں نے جو ہے فرنچ ٹوست invent کیا تھا I don't remember the date لیکن this is what I remember تو this is basically derived from USA it's nothing has to do with کہنا میں فرانس کہ یہ فرنچ ہے تو یہ سوزف فرانس nothing like that ٹھیک ہے اگر آپ بریٹس کی سائد کاتنا چاہتے ہیں تو you can do it but I don't want to do that as it's like wasting it waste کرنا ہو گیا تو ہمیں waste نہیں کرنا we need to use it اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانوں میں جب یہ invent ہوا تھا بلکہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس کو آپ ڈپ کریں اس طرح اچھے طریقے سے اور جیسے آپ فرنچ ٹوست کیڑی کرتے ہیں there we go ٹھیک ہے چولہ بلکل سلو رکھنا ہے آپ نے it does not have to be very high اچھا so ہم اس کو لو فلم پہ رکھیں گے زیادہ تیز نہیں otherwise bread ہے you know bread آسانی سے ہو جائے گی and even egg the thing is that کہ جب آپ آخر میں bread ڈالتے ہیں تو اس کو stir ضرور کریں کیونکہ جو سالت ہے زیادہ جو پیپر ہے زیادہ جو بھی مسالہ زیادہ وہ ان میں رہ جاتا ہے تو جو جو لاس فرنچ ٹوست ہوگا پھر اس گنا بی very heavy and we don't want that تو آپ اس کو just keep checking if it's done or no we need nice crispy brownish look تاکہ egg اگر وہ brown نہیں ہوگا تو that means egg جو ہے ابھی تک raw ہے and yes like that we need to turn it again آپ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنا oil نہیں ڈالا بہت شیلو ہے بالکل very less oil جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ already کھانے کے بعد we don't feel like eating much لیکن پھر بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو we don't want اتنا زیادہ ہمیں کالوریز نہیں چاہیے اس کو شیلو آپ دیکھ ستے ہیں شیلو یہ ہوا نہیں ہے اس کو آپ تھوڑی دیر رکھے رہنے اچھا trick to put mozzarella cheese آپ اس کے اوپر بھی ڈال ستے ہیں اس کو میں بند کر دیتی ہوں اور آپ there we go اور یہ رہ ہمارے french toast this is the french toast you can add up mozzarella cheese so many things you can add up to make it more healthy but the way i made it healthy is using vitamin c orange juice تو یہ رہے ہمارے french toast they look so yummy and so tasty جیسے کیا آپ کو بتا ہے میں نے ہیلڈی بنانے کے لیے وائٹمین سی استعمال کیا ہے and it looks really healthy and really yummy اور میں اسے ضرور ٹرائے کروں گی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور ضرور بنائے گا اور مجھے فیڈبیک دیجے گا اور آپ کیسے مجھے فیڈبیک دیں گے وہ یہ ہے کہ سکرین پہ آپ کے پاس فیس بک کا ایڈریس آرہا ہوگا go on it like us on facebook and give me the feedback that how am I doing these recipes and how am I cooking اور کوئی ایسی ریسپی جو آپ کو چاہیے وہ مجھے ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اپنی host سبابا یوسف کو اجازت دیجئے take care of yourself and keep smiling اور اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھئے take care and Allah حافظ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا میل فور یو اور آپ نے آج سیکھی مزیدار سی ریسپی جس کو آپ try کر سکتے ہیں لنچ میں یا شام شام میں بھی آپ try کر سکتے ہیں جب بھی بھی آپ کا من کریں اور بہت ہی ایزی ریسپی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو آپ بچوں کو بھی بنا کے کھلا سکتے ہیں اور experiment کر سکتے ہیں نئے نئے کھانوں سے تو آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمین کی طرز جو کہ ہے یوگا کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ صحت نہیں تو کچھ نہیں اور انسان کے اگر صحت اچھی نہیں تو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بیکار ہے کیونکہ جب ہماری صحت اچھی ہوتی ہے ہم اچھی طرح کھاتے ہیں اچھی چیزیں کھاتے ہیں اپنی ڈائیٹ اچھی رکھتے ہیں پانی انف پیتے ہیں اور ایسی پروٹینز لیتے ہیں جو ہمارے باڈی میں ہماری کیونکہ پورا ہمارے کھانے پینے پر ہے آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کروالے آپ کوئی بھی پروڈکٹ یوز کرلیں آپ کچھ بھی یوز کرلیں لیکن جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ جو فائدہ دیتی ہے وہ چیز کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی ہے اس لیے پروڈکٹ یوز کرنے سے بہتر ہے مہنگے مہنگے پروڈکٹ سامنے آگئے ہر کوئی کرواتا بھی ہے خیر لیکن خیال رکھیں اور دھیان رکھیں کہ اگر آپ اپنے اندر کا سسٹم اچھا رکھیں گے آپ اپنی باڈی میں اچھی چیزیں انٹیک کریں گے تو نیچرلی آپ کی چیزیں آپ کے بال ہر چیز نیچرلی طور پر اچھی ہونے سٹارٹ ہو جائے گی اس کے لئے بہت سی سبزیاں ہیں اس کے لئے بہت سی فروٹ ہیں اس کے لئے بہت سی جھڑی بوٹیاں ہوتی ہیں قدرتی طور پر جو کہ آپ کھا سکتے ہیں اور آپ کو جو چیز چاہیے آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو نیچرل طریقے سے چیزوں کو بہتر کرنی کی کوشش کیا کیجئے چیزوں اللہ پاک نے ہمارے لئے بنائی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کو use کریں اور جو انسانوں کے لئے بنی ہے اس کو ضرور use کریں تو چلتے ہیں اپنے اگلے سگمن کی طرف سو let's go and watch yoga کتیے Bij Sant اپنے راہ س liberté بہتر 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 ان س Karنے آ رہو اپنے ڈ انства بہتر 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 و بہتر بہتر د ٹ بہتر 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 est сб ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کریے ہیں اوز س combining و �یسی ، أن یوں اسی ، اچھ کے دارے والاگ کیام کریں ایm کنٹ ایم کنٹ آپ کی ایک جای داری کنٹ بعد Louاف سے gen Press الس大ب howl 로اف اور گروہ بنسان Smack ج relaxing داخلے تلاؤر ہوتے دواؤدک ان تاکم Lia informative ان کی depth اس نے 5 بهزمчит 5 seconds الع опять doctrine Products جب پہل کرDB AMA کے سري کا regret کریم بھی تک جو جاتاً پیداً پیداً مانٹن پوز جوی شکالاً بسیاراً تکیم کچھ 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 موسیقی 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 موسیقی